اسلام علیکم میرا نام ہے اکرا اور میں آپ کو جاوید پپلیشئرز میں خوش آمدید کہتی ہوں آج اس ویڈیو میں ہم معاشیات علوم برائے جماعت چہاروں کا باپ ششم جس کا عنوان ہے معاشیات اکنومکس پڑھیں گے دیئر ٹیچرز معاشیات کسی بھی ملک کے لیے ایک ریڈ کی ہڈی جتنی اہمیت رکھتا ہے جس ملک کی معاشی حالت جتنی بہتر ہوگی وہ ملک اتنی ترقی پذیر ہوگا معاشیات کا تعلق نہ صرف ملک بلکہ ہمارے زندگی پر بھی اس کا بہت گہرا اثر ہے آئیے اب چلتے ہیں چپٹر کی طرف آج کا ہمارا ٹاپک بھی معاشیات سے ریلیٹڈ ہے پڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ معاشیات کس طرح ملک و قوم کے لیے ضروری ہے پیش نمبر ایٹی ایٹ باپ ششم معاشیات اس سبق کا حاصلات تعلوم ہے اس سبق کے تکمیل کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ معاشیات ایکنومکس اور ملک کی معیشت ایکانومی کی تعریف کرسکیں اپنی ضرورتوں نیش اور وسائل ریسورسز کو مد نظر رکھتے ہوئے معاشی انتخاب کرسکیں معاشیات ایکنومکس کو ذات زندگی پر لاہو کرسکیں اشیاء گوڈز اور خدمات سروسز کی تعریف اور کچھ مثالیں بیان کرسکیں پیدا کندہ پروڈیوسرز اور صارف کنزیومر میں فرق کرسکیں اور ان کا ایک دوسرے پر انحصار بیان کرسکیں انفلیشن کی تعریف کرسکیں اور بتا سکیں کہ لوگوں کی قوت خرید پر یہ کس طرح اثر انداز ہوتا ہے تجارت، ٹریڈ اور کاروبار، بزنس کی تعریف کرسکیں پاکستان کی اہم درامدات، امپورٹس اور برامدات، ایکسپورٹس کی شناخت کرسکیں کاروبار انٹرپرنیور کی تعریف کرسکیں اور اس کی مختلف اقسام کے مابین فرق کرسکیں بینک کی تعریف کرسکیں، بینکوں کی طرف سے حاصل ہونے والی خدمات کی وضاحت کرسکیں چپٹر کی تحریف انسان کے ضروریات اور خواہشات بے شمار ہیں اس کی زندگی کی بقا اور سلامتی کے لیے بنیادی ضروریات میں خوراک، لباس اور رہائش شامل ہیں جبکہ خواہشات میں گاڑی، ائر کنڈیشنز، بینک بیلنس، بڑا گھر وغیرہ شامل ہیں ان لا محدود ضروریات اور خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ذرائع اور وسائل محدود ہوتے ہیں انسان اس محدود دستیاب و وسائل کے مطابق ہی اپنی خواہشات اور ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے معاشیات اور ملک کی معیشت، ایکنومکس اور ایکانومی آف کنٹری بے شمار خواہشات، ضروریات اور محدود دستیاب ذرائع کا متعلق علم معاشیت کہلاتا ہے علم معاشیات انسان کے اس طرز عمل کا مطالعہ کا نام ہے جو محدود ذرائع ہونے پر بے شمار خواہشات ہونے پر وہ اختیار کرتا ہے علم معاشیات کی مدد سے انسان محدود وسائل ہونے کے باوجود ان کا بہتر سے بہتر استعمال کرتے ہوئے اپنی ضروریات اور خواہشات پوری کر سکتا ہے اسی طرح کسی ملک میں وسائل کا استعمال، اشیاء خدمات کی پیداوار، ان کے خرید و فروغ اور ان کا استعمال اس ملک کی معیشت، ایکانومی کہلاتا ہے معاشیات کا علم انسان کے قلیل معاشی وسائل سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے اور خواہشات و ضروریات میں انتخاب کرنے میں مدد کرتا ہے آئیے اس معاشی انتخاب کے بارے میں جانتا ہیں معاشی انتخاب، ایکنومک چوائس محدود وسائل کے پیش نظر دو یا دو سے زائد ضروریات کے درمیان انتخاب کو معاشی انتخاب، ایکنومک چوائس کہتے ہیں معاشی انتخاب کا انحصار، موجود وسائل، پسند نہ پسند، ضرورت کی شدت اور حاصل ہونے والی چیز کے فائدے یہ نقصان پر ہوتا ہے مثال کے طور پر ہم ایک دکان پر جاتے ہیں وہ بہت سی چیزیں موجود ہوتی ہیں جنہیں ہم خریدنا چاہتے ہیں لیکن اپنے پاس محدود رقم میں ہم صرف اسی چیز کو خریدیں گے جس کی ہمیں اشد ضرورت ہے یا وہ ہمیں بہت پسند ہے یا اس سے زیادہ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے مثلا ہم دکان سے جوتے اور کپڑے خرید سکتے تھے لیکن ہمارے پاس جوتے موجود ہیں تو ہم کپڑے خریدیں گے یعنی ہم نے ضرورت اور محدود وسائل کو دیکھتے ہوئے ایک چیز کا انتخاب کیا جس کی ہمیں زیادہ ضرورت ہے اپنے جیب خرچی اپنی آمدن کے مطابق اشیاء کے درمیان یہ چناؤ ہی معاشی انتخاب ہے اسلام بھی ہمیں کفائی شاری کا درست دیتا ہے ہمیں فضول خرچی سے پرہیس کرنا چاہیے اگر آپ کے پاس اللہ نے ضرورت سے زیادہ مول و دولت عطا کیا ہے تو آپ اس مول و دولت سے اپنے ایڈ گر کے لوگوں اور اپنے شداروں کے فلا پر لگائیں تاکہ آپ کی دولت آپ کا مال آپ کے رجات کا سبب بن سکے ہم کسی کے جسمانی طور پر مدد کر سکتے ہیں تو جسمانی طور پر اس کی مدد کریں اگر اس کی معاشی طور پر مدد کر سکتے ہیں تو اس عمل میں پیش پیش رہیں ایک دوسرے کی مدد کرنے سے ایک اچھا معاشرہ تعمیر ہو بچوں کو پیسے کی اہمیت کے بارے میں بتانا اتنا ہی ضروری ہے جتنا ان کی صحت کا خیال رکھنا اگر والدین بچوں کو کم عمری میں ہی احساس دلائیں کہ پیسہ انسان زندگی کو آسان بنانے میں اہم رول ادا کرتا ہے لہٰذا آمدنی کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ خرچ ہمیشہ آمدنی سے کم ہو والدین درجہ زل طریقوں سے اپنے بچوں میں مالی سمجھ پیدا کر سکتے ہیں پیسوں کی بچت کرنے میں اپنے بچوں کے لیے مثال بنیں اور فضول خرچی کی عادت سے بچیں ضرورت اور اسائش میں فرق کرنا سیکھیں جیسے کیا کھانا اور کیا خریدنا ہے جیب خرچ سے بچانا سیکھیں اس کے لیے بچوں کو ہر مہینے بطور جیب خرچ کے لیے چھوٹی سی رقم دیں اس کے ساتھ ہی گلک یعنی پیسے جمع کرنے والا ڈبا دیں بچت کو اس میں جمع کریں اس قسم کی بچت کرنے سے وہ مہینے کے آخر میں اپنے استعمال کے لیے اپنی پسند کی چیز خرید سکتے ہیں بچے کے جمع کی ہوئے پیسوں کو صحیح جگہ پر خرچ کرنے کے بارے میں اس سے بات کریں بچے کی رائے کو اہمیت دیں بچے کو تحفظ کا احساس دلائیں کہ اگر آپ کی جمع کی ہوئی رقم سے آپ کی پسندیدہ سائیکل یا کھلونا نہیں آسکتا تو آپ اس سلسلے میں ان کی مدد کریں گے بچوں کو ان کی ذاتی چیزوں مثلا ان کے لباس بستے اور بستے میں موجود چیزوں کی اہمیت کے بارے میں بتائیں اور سمجھانے کی کوشش کریں کہ آپ کی کاپی یا کتاب کے کاغذات درختوں کو کاٹ کر بنائے گئے اگر آپ کاغذ پھاننے کی کوشش کریں گے تو آپ ایک درخت کو کاٹنے کے تیاری کر رہے ہیں نمبر 90 اشیاء و خدمات گوڈز اینڈ سرویسز وہ چیزیں جنہیں ہم دیکھ سکتے ہیں چھو سکتے ہیں اپنے خواہش و مطابق استعمال کر سکتے ہیں اور خرید و فروغ بھی کر سکتے ہیں اشیاء گوڈز کہلاتی ہیں جیسے پھل، سبزیاں، کتابیں، گھر، ٹی وی، فرنیچر، فریج وغیرہ جب کوئی شخص اپنی سلائیتوں کو استعمال کر کے دوسری انسانوں کی ضرورت کو پورا کرتا ہے اور اس کے بدلے کچھ معافضہ بھی لیتا ہے تو وہ خدمات سرویسز کہلاتی ہیں مثلاً ڈاکٹر کا مریض کا معاینہ کرنا استاد کا طلبہ کو پڑھانا انجینئر کا سڑکے تعمیر کروانا سب خدمات ہیں خدمات فنی اور غیر فنی ٹیکنیکل اور نون ٹیکنیکل بھی ہوتی ہیں ٹیکنیکل اور نون ٹیکنیکل بھی ہوتی ہیں خواہ کروب کا جھاڑو دینا خواہ کروب کا جھاڑو دینا غیر فنی اور ڈیزائنر کا ڈیزائن آفیس میں کام کرنا فنی خدمت ہے ڈیئر سٹوڈنٹس آپ کو اسکرین پر کچھ پچھر تذر آ رہی ہوں گی یہ وہ تصویر ہیں جو پیشے کے لحاظ سے اپنی سرویسز دیتے ہیں اور اس کے ایویس معافضہ لیتے ہیں جیسے ڈیزائن آفیس استانی صاحبہ انجینئر ڈاکٹر احمد ایک کسان ہے جو فصلے تیار ہونے پر انہیں منڈی میں فروغ کر کے پیسے کماتا ہے منڈیوں سے یہ اناج دکاندار خریدتے ہیں اور سارفین کو فروغ کر دیتے ہیں اس مثال کے مطابق احمد پیدا کنندہ اور اناج خریدنے والے سارفین ہیں چنانچہ ایسا شخص جو چیزیں پیدا کرے یا بنائے اسے پیدا کنندہ پروڈیوسرز کہتے ہیں جیسے کسان اور فیکٹر میں کھلونے بنانے والا وغیرہ سارف سے مراد اشیاء و خدمات کو خریدنے والا اور استعمال کرنے والا ہے یعنی جو شخص پیسوں کے اشیاء خریدتا ہے اور استعمال کرتا ہے وہ سارف کنزیومر کہلاتا ہے پیدا کنندہ اور سارف کے درمیان گہرہ تعلق ہے سارف کی ضروریات اور پسند کے مطابق پیدا کنندہ ایشیا بناتا یا فراہم کرتا ہے اور بدنے میں سارف سے معافظہ حاصل کرتا ہے اسی طرح سارف اور پیدا کنندہ ایک دوسرے پر انحصار فطری ہے دونوں کے بغیر کوئی منڈی مارکٹ نہیں چل سکتی دیئر سٹوڈنٹس کیا آپ جانتے ہیں سارف کا لفظ صرف سے مخوض ہے جس کا مطلب ہے خرچ کرنا یا استعمال کرنا ہر سارف خریدار تو ہوتا ہے پر خریدار سارف نہیں ہوتا پیج نمبر نائنٹی ون افرات زر انفلیشن جب اشیاء خرد و نوش یا روز مرہ استعمال اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں مہنگائی بہت ہو گئی ہے کسی ملک میں موجود اشیاء کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ افرات زر انفلیشن کہلاتا ہے بنیادی طور پر قیمتوں میں اضافہ درجہ زل وجہات کے بنا پر ہوتا ہے طلب ڈیمانڈ کے مقابلے میں اشیاء کی رست سپلائی کا کم ہونا ملک میں نوٹوں کی گردش میں اضافہ ہونا کرنسی کی قدر ویلیو میں کمی ہونا اشیاء کی لاغت کاسٹ میں اضافہ ہونا بلواسطہ ٹیکسوں میں اضافہ ہونا برامدات میں کمی اور درامدات میں اضافہ خام مال اور دیگر اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے کا بہت شکریہ اپنا اور اپنے ایڈگل کا بہت خیال رکھے گا جڑے رہیے بولتی کتابوں کے ساتھ